السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ٹاس کے متعلق بات کریں گے پاکستان ورسل نیوزی لینڈ کا چوتھا میچ جونس ہے اس کا ٹاس ہو چکا اور نیوزی لینڈ نے اس میچ میں ٹاس ون کی اور اس کے بعد پاکستانی ٹیم کو دعوت دی آپ کو یاد ہو کہ پہلے تینوں ٹی ٹوینٹیز میچز میں نیوزی لینڈ کی ٹیم جونس یہ ہے انہوں نے پہلے بیٹنگ کی اور تینوں میچ میں پاکستان کو آؤٹ کلاس کیا تینوں میچ پاکستان کو ہرائے اور چوتھا میچ ہے اور چوتھے میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹیم نے پہلے ٹاس جیت لی ہے اور اس کے باوجود تینوں میچ انہوں نے پہلے تینوں میچ پہلے کھلتے ہوئے بیٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے ون کی ہے اس کے باوجود انہوں نے چوتھے میچ میں پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی ہے اور پاکستان کے لیے امتحان ہے کہ اب وہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں اگر پاکستان ٹیم میں پہلے میچ یہ ٹاس ون کرتی تو میرے خیال دے پاکستان کا بھی ڈیسیئن یہی ہوتا کہ وہ پہلے بیٹنگ کریں کیونکہ وہ اپنا پہلے تیری میچ جو ہیں پہلے بیٹنگ بولنگ کرتے ہوئے ہارے ہیں اور اچھا کہا تھا ہر بار انہیں سکور ہو جاتا تھا اور وہ چیز نہیں کر باتے تھے تو پاکستان بھی اگر ٹاچ جیتی تو میرے خیال سے پاکستان کا بھی یہ ڈیسیئن ہونے والا تھا کہ انہوں نے پہلے بیٹنگ ہی کرنی تھی اور اگر چینجز کی بات کی جائے تو پاکستان ٹیم میں آدم خان کو ریس دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے پہلے تینوں میچز میں کوئی اچھی پرفومنس کا مظاہرہ نہیں کیا اور ان کی جگہ سب دادہ فران کو موقع دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے نہ صرف قائد آدم ٹرافی بلکہ پاکستان وان ڈے کپ میں بھی بہت اچھی پرفومنس دی تھی اور اگر آپ نے ہماری رات والی ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آسن خان کو ریس دیا جائے گا اور سب دادہ فران کو کھلا لیا جائے گا اس کی جگہ اور آج کی ویڈیو کے لئے اتنے ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پساننا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینج کو سبکرائب کریں تینکیو